دیر سے ہمارے صاحب موجود ہے علی علی قہر صاحب میں آپ کی تک واپس آنگی رکے سر رکے علی محمد خان صاحب ویسے اریجنلی سوال میں نے آپ سے کیا تھا کہ سب سے پہلے جیل میں کون جائے گا لیکن چلے اچھا اپوزیشن حکومت وقت کا اپوزیشن کا نہیں اپوزیشن تو اب آپ ہے حکومت وقت کا جواب پہلے آ گیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی آپ لوگوں نے جیل میں جانا ہوتا تو سب سے پہلے اپنی زمانے آپ کو کینسل کراتے اور پھر لیڈرشپ سے شاید یہ شروع ہوتا لیکن یہ بقول اعتزاز احسن صاحب کے کوئی اچھی سٹراتیجی شاید نہیں ہوگی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد جیل برو تحریک ایک پولیٹیکل مومنٹ ہے اور پولیٹیکل مومنٹس ہم نے مختلف کی ماضی میں دھرنے بھی کیے اتجاج بھی کیے لانگ مارچ بھی کیے یہ بھی اس میں ایک حصہ ہے ایک پولیٹیکل مومنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیل برو تحریک جو ہے وہ مختلف جماعتوں نے ماضی میں کیا بھی ہے مجھے ایک تو اس بات پہ میں اس اگری نہیں کرتا جو یہاں اس پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار تو ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن چوائس اف ووٹس پہ میں اگری نہیں ہوں جو حیدر وعید صاحب نے کہا کہ ہم نے پتہ دراما کیا افلا نہ کیا یہ بہت بڑی مومنٹ تھی اگر وہ ہمارا دھرنا بھی تھا اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی دراما کوئی اور جماعت کر کے دکھائے کہ ایک سو نتیس دن ایک کمیٹمنٹ تھی پاکستان کے لاکھوں کرونوں لوگوں کی عمران خان صاحب کے ساتھ اور اس کا ریزلٹ بھی یہ نکلا کہ سپریم کورٹ میں باقاعدہ اس پہ پھر ایک بہت بڑی انسٹیگیشن انکوائری شروع ہوئی انکوائری کمیشن بنی اور بہت ایک کمپرینسیو ریپورٹ آئی اور جس میں سو پرسنٹ نہیں لے کے ایک پچیس تیس پرسنٹ تک ہمارا نقطہ نظر بھی وہاں مانا گیا ایک مومنٹ تھی اس کے بعد پاناما کا ایشو آیا اس میں بھی ہم نے ایک مومنٹ چلائی اور انڈ ریزلٹ ہی آیا کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو حکومت سے جانا پڑا اب اس میں کون جائے گا پہلے لیڈرشپ پہلے جائے گی یہ بات کہ کیا اپنی موجودہ کیسز میں زمانتیں واپس کرنے نہیں کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل کیس میں ہم جائیں گے یہاں جو دہشت گردی کے پرچے لوگوں پہ کٹے ہیں توڑ پھوڑ کے کٹے ہیں غلط پرچے کٹے ہیں ملک کے خلاف غداری کے پرچے کٹے ہیں اس جرم کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس جرم کو تو مانتے ہی نہیں ہیں ہاں یہ ہے کہ اگر کارکنوں کی بات یہاں پہ ہوتی ہے نہیں جس شہر میں جل بھرو تحریک ہوگی وہاں کی میل لیڈرشپ پہلے ٹاپ موس جو ہے وہ خود فرنٹ لائن پہ جائے گی اس کے بعد کارکنوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے نمبر تھری آہ امران خان صاحب کی بات یہاں پہ کی گئی علی گوھر بلوٹ صاحب نے آہ ان کا بھی ذکر بار بار کیا دیکھیں امران خان صاحب اس وقت ہمارے ملک کے ایک سابق وزیراعظم ہے ہماری جماعت کے چیئرمن ہے لیڈر ہیں امت مسلمہ کے ایک بڑے جائیت لیڈر ہیں ہمیں ان کی زندگی کا ڈر ہے خوف ہے ہمیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور یہ ہمارا خوف یا ہمارا جو شک ہے وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے کیونکہ آپ ہی کے حکومت میں ان پہ جانی حملہ ہوا جس میں ایک شخص جان سے گیا امران خان صاحب کے علاوہ اور بھی لیڈرشپ پہ اس میں زخمیں ہوئی اور امران خان صاحب ابھی تک جو ہے وہ فلی ریکاور وہ نہیں ہے اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ایک حملہ ہو چکا ہے جس طرح اب بیندیر شہید پہ ہوا تھا کارساز میں اور دوسرا پھر لیاقت باغ میں ہوا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان پہ دوسرا حملہ نہیں ہوگا کیونکہ دیشت گرد تو کھلے پر رہے میں اس پہ بھی بڑا افسوس کا اظہار کروں گا کہ کل رات جو کراچی میں ہوا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دیشت گردی کا وہاں خاتمہ ہوا لیکن ہم بھی جانی نقصان بھی اٹھایا اور کل رات یعنی ان لوگوں کی ذہنی حالت دیکھیں کہ کل رات جب دیشت گردی کا حملہ ہو چکا ہے کراچی میں پولیس پہ حملہ ہے پوری قوم پورا ملک فکر مند ہے ان کو فکر تھی مرکزی حکومت اور پنجاب کی ان کی جو ایک سو کالڈ جو کرٹیکر ہے ان کو امران خان صاحب کی گریفتاری کی فکر تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سو سو پولیس والوں کی جنازے اس وقت میں خیبر پختون مقاہ میں ہوں مردان میں ہوں سو پولیس والوں کی جنازے ہم ادھر پشاور میں اٹھا چکے ہیں لیکن ان کو دیشت گرد کون نظر آتا ہے امران خان صاحب یہاں پہ ایک بات اور بھی گور بلوچ صاحب نے بات کی میں بس ادرام عرض کروں گا کہ وہ کوئی اچھے سپیرٹ میں وہ بات نہیں کی گئی دیکھیں آپ کے ساتھ اگر آپ کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ان پر پرچے کٹیں غلط اگر کٹیں میں اس کے خلاف ہوں لیکن کسی کے خلاف وہ نہیں کیا گیا جو ہوا ہے دیکھیں آپ کی لیڈرشپ کے کافی عرصہ وہ جیلوں میں رہے کرپشن کیسز میں تھے جس میں زیادتر وہ زرداری صاحب کے زمانے کی کیسز تھے لیکن کسی نے بھی وہ شکایت نہیں کی جو محترم سواتی صاحب دیکھیں سواتی صاحب اپنے پر جو ظلم ہوا اس پہ نہیں روئے ان کو جو میں وہ الفاظ نہیں ادا کر سکتا جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس پہ نہیں روئے وہ اس پہ روئے ہیں آپ بھی خاتون ہیں گوھر بلو سو مجھے پتا ہے میرے کو لیگ رہے ہیں ہم سب ریکھیں وہ اس پہ روئے کہ میرے ساتھ جو ہوا جو ویڈیو بنائی گئی ان کی اور ہماری بھاڑی ان کے وائف کی جو مد بولیں کہ دونوں سینٹی فائی پلس ایج کے ہیں کہ ان کی ویڈیوز ان کی بچیوں کو بیجے گئے اس بات پہ کوئی بھی غیرت مند آدمی اس کے آنکھوں میں آنسوں آئیں گے جہاں تک فادچوئی صاحب کی بات ہے فادچوئی صاحب نے دیدہ دلیری سے فیس کیا وہ جب بھی آئے وہ مسکران کے ملے کیمرے کے سامنے لیکن جب ایک پروگرام میں ان کی بچی کا پوچھا گیا کہ بچیاں جب آپ کے پاس آتی تھی آپ ان کو کیا کہتے ہیں کہ کیوں آپ جیل میں تھے اس پہ وہ تھوڑا سا جذباتی ہوئے آپ کے ظلم پہ وہ جذباتی نہیں ہوئے جو گل کے ساتھ ہوا ہے آپ کے اپنی جماعت کے لوگوں نے گل کے ساتھ جو ہوا ہے اس کو اون نہیں کیا آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں کروایا جو شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے باقی تو ہمارے لوگ موجود ہیں اور جتنا آپ نے ظلم کسی نے کرنا ہے کریں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی لوگ ہیں ان کو بھی اس کا ضرور احساس ہوگا کہ جیلوں میں جو کی جاتا ہے سیاسی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ وہ قید بھی ہوتے سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کے ساتھ غیر انسان غیر اسلام ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا یہ کسی بھی صورت یہ جو شیخ رشید کے ساتھ کیا گیا کورٹ کے آاتے میں کیا یہ جائز تھا کیا یہ کرنے والا کام تھا جو اس کے ساتھ کیا گیا یہ بلکل دیکھیں نا یہ تو کرنے والے کام بلکل بھی نہیں ہے چاہے وہ پچھلی حکومت یا اس سے پچھلی حکومت یا اس سے پچھلی حکومت کسی بھی حکومت کو جمہوری حکومت کو اگر آپ کہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہے جو کہ مجھے تو نہیں نظر آتی پتہ نہیں کونسی